پرانے درامدی موبائل فون پر زائی ٹیکس وصولی موبائل ٹریڈرز کا شٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان کل دو گھنٹے اعلامتی ہرتال میں ہال روڈ اور حفیظ سینٹر مارکیٹ کے شٹر بند رہیں گے پاکستان انجمن تاجران لاہور کا بھی حمایت کا اعلان دفتری امور میں مسائل کام کا بوجھ سات سال بعد لاہور کی ایک اور تحصیل بنانے کا فیصلہ نئی تحصیل کا نام نیاز بیگ ہوگا دریائی ایریا رائیونڈ اور اقبال ٹاؤن کے علاقے شامل کیے جائیں گے نیاز بیگ تحصیل بننے کے بعد تحصیلوں کی تعداد چھے ہو جائے گی بورڈ آف ریونیو کو سمری ارسال نئی تحصیل بنانے کی حتمی منظوری بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے بعد وزیراعالہ پنجاب سے مشروط ہوگی ٹرین روکنے والے گرفتار جذباتی متوالوں کی زمانت منظور عدالت نے تیس تیس ہزار مچلکوں کے عویس زمانت منظور کی یوسی چیئرمن رائی لیاقت شفت حسین پاندہ اور محمد ندین کو کورٹ لکپت جیل کے باہر ٹرین روکنے پر گرفتار کیا گیا تھا پولیس کو مزید دو درجن کارکنوں کی تعلاش خواج امران نزیر کا کارکنوں کی گرفتاری پر اظہار برہمی بولے کہنے کو جمہوری دور ہے لیکن عامریت مسلط ہے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار اور تشدد کیا گیا نواز شریف جب راضی ہو جائیں گے تو ہسپتال میں علاج بھی شروع ہو جائے گا نون لیگی سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے احتجاجی سیاست کر رہے ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی میڈیا سے گفتگو کوٹ لکپت جیل میں قید سابق وزیراعظم نواز شریف کا معمول کا چیک اپ ڈاکٹرز نے ایسی جی بلڈ پریشر اور شیگر سمیت دیگر ٹیسٹ کیے پہلے ابو بچاؤ پھر ابو نکالو مومنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فواد چہدری کے نشانے پر وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں صرف ابو کے پیسوں پر سیاست کرنا کافی نہیں کہتے ہیں نیب کے خیلاف سیاسی مہم جوئی کا جواز نہیں بلاول کو بھارتی معاملات پر ٹرین مارچ کا مشورہ بھی دے دیا بولے سندھ سے ہندو لڑکیوں کے اخواہ کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں ہمسا شہباز کے نون لیگی کارکون محمد علی چوختائی کے انتقال پر سنت نگر میں ان کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت مرہوم کے سال سواب کیلئے فاتح خانی پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا ہمسا شہباز کا سابق ایم پی اے عبدالمنان شیخ کے بھانجے کے انتقال پر اظہار تازیت صوبہ پنجاب کے اب بدلے گے حالات وزیراعظم سے ملاقات کے بعد وزیراعظم نے نئی حکمت عملی بنا لی عثمان بزدار کا صوبے کے اصلاح کا اچانک دوروں کا فیصلہ وزیراعظم کی ٹیم کو بھی فال بنائیں گے پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے اقدمات کی خود مونیٹرین کریں گے شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری پولس کی مختلف علاقوں میں کارروائیہ پچاس پتنگ فروش پکڑ لیے گئے ہزاروں پتنگیں ڈور اور چرخیاں برامت نشتر کالوری میں پولس کا چھاپہ ایک سو ساٹھ سے زائد پتنگیں اور نوے بوتل شراب برامت دو ملزم باست اور گوہر گرفتار فیصل ٹاؤن سے پتنگ باز عمر گرفتار ہزاروں پتنگیں اور درجنوں چرخیاں برامت ہر پولس نے سات پتنگ فروش پکڑے آلڈ انارکلی سے پتنگ باز بھی گرفتار سامان برامت پتنگ بازوں کے خلاف ایف آئی آرز کی تعداد انہتر ہو گئی ترجمان پولس پتنگ بازی سے منع کرنے پر سزا کی موت روحی نالے کی قریب چار ملزمان نے تیج چھڑک کر پچیس سالہ اشپاک کو زندہ جلا دیا اشپاک ہسپتال میں زخموں کی تاب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا مقتول کے گھر صفیم آتم والدہ غم سے نڈھال پولس جرائیم پیش آفراد کو نکیل ڈالنے میں ناکام کہیں چوری کہیں ڈکیتی تو کہیں قتل کی وارد آتے راوی روڈ پر میٹرو سٹیشن بطی چوہ کا قریب نام علم رکشہ سوار کے دن دہارے رہگیروں پر اندھا دھن فائرنگ گونیا لگنے سے ایک رہگیر محمد اکتر جانبھاک دو زخمی ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فرار زخمی اکبر اور تاج محمد میوہ ہسپتال منتقل پولس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا پسند کی شادی جنم بن گئی غیرت کے نام پر ایک اور خاتون قتل کوٹ لکپت میں لف میریج کرنے والی خاتون کو بھائیوں نے کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کیا مقتولہ پر بچاتے ہوئے چونتیس سالہ نورین بھی زخمی جنہ ہسپتال منتقل پولس نے ملزم اظہر اور قاسم کو گرفتار کیا مقتولہ عثمہ نے چند روز قبل ساجد سے پسند کی شادی کی تھی والدین کی غافلت دو بچے جان سے گئے چونگ میں گھر والے مچھر سے بچاؤ کے ٹکے لگا کر خودہمسائوں کے گھر محفل میں چلے گئے پہلے آگ کالین کو لگی پھر کمرے کو لپیٹ میں لیا پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اسلام امن کا دین محبت اور انصاف کے زور پر پھیلا ہے گورنر چودری محمد سرور کا چوہت ٹاؤن میں جامعہ تلخیر کی سالانہ تقریب تقسیم نماز سے خیطاب قرآن پاک مکمل کرنے والے تیس سے زائے طلبہ کو اثنات سے نوازا گیا مطروقہ وقف املاک بورڈ میں شفاف بھرتیاں نئی آثورٹی بنا دی گئی پاس سے ایک گریڈ کی بھرتی سیکٹری بورڈ کریں گے گریڈ 6 سے 16 تک کی بھرتیوں کا اختیار چیرمن بورڈ کے پاس ہوگا گریڈ 17 اور اس سے اوپر تمام گریڈ کی بھرتی کے اختیارات وفاقی حکومت کے پاس ہوں گے وزارت مذہبی امور نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اڑھائیما غزر گئے سگیا راویپول کا مرامتی کام ادھورا ٹرافیک جوام رہنا معمول شہری گھنٹوں راستے میں فسے رہے مرامتی کام جلد مکمل کرنے کی اپیل انسانی صحت کے دشمن مسافروں کی زندگیوں سے بھی کھیلنے لگے پنجاب فوڈ ایتھورٹی کی موٹر وے پر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ پرائیچیکس فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں کیڑے مکوڑے ناکست گوشت پر سیل چکن گروسٹ ریسٹورنٹ کو زائد المیاد ککنگ آئل کے استعمال پر تعلی لگ گئے مرزاب ہٹیل بھی بن شکایات ملنے پر موٹر وے سرویس ایریا کی چیکنگ میں اضافہ ڈی جی پوڈ ایتھورٹی سستے بازار دام مہنگے شاکمان اتوار بازار میں سہولیات کا فکتان ہٹے پرانے ٹینٹ پانی پینے کا صاف نہیں ناوضب شہریوں کے بیٹھنے کا انتظام چوئیمن پرائیس کنٹرول کمیٹی محمد اکرم چوہدری نے میرر لاہو کو ذمہ دار کرا دیا برائیلر بھی عوام کی پہنچ سے دور دو سو اکتیس روپے کلو پر فروغ شہریوں کا قیمت کم کرنے کا مطالبہ دنیا میں صرف اکنومک گروپنگ ہو رہی ہے ملک کو اکنومک انجن بنانے کیلئے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا سابق وزر داخلہ احسین اقبال کا تقریب سے خطاب جو ہر ٹاؤن میں مینجمنٹ ہاؤس کے ذریعہ تمام لرن فیسٹ ایونٹ کا آخری روز طلبہ کی بھرپور شرکر شرکانے طلبہ کو لیکچرز دیئے گورنر پنجاب چودے محمد سرور، فواد چودری، اجاز چودری، میاں اسلام اقبال، محمود الرشید اور دیگر شخصیات کی شرکت گشن بہارہ میلا، نہر کی سجاوٹ نرالی، حسین نظاروں سے لطفندوز ہونے لوگ گاڑیوں سے اتر کر نہر کنارے آگئے ملکی ثقافت نمائی کرتے فلوٹس بھی توجہ کا مرکز شہری فیملیز کے ہمراہ سیلفیاں بناتے رہے بہار کے رنگ لاہور کارنیول کے دوسرے روز رونکے اور بھی اروج پر میوزک کنسٹ سمیت رنگا رنگ پروگرام خابوں کے سٹالز بھی سجے شہریوں کی جاک در جاک آمد بہار کے رنگ ہرسو رہنما تحقیق انصاف میاں اخلاق احمد گرڈو کے فارم ہاؤس پر پھولوں کی نمائش مختلف اقسام کے خوشنما پھول تو اچھو کا مرکز فیسٹیول میں گلوکار امران بوبی اور دیگر کی شاندار پرفارمنسز شرکہ کی باربیکیو بڑیانی پٹھورے کورما اور لسی سے توازوں نمائش کا مقصد تھاری کلچر کو فروغ دینا ہے میاں اخلاق احمد گرڈو تارک سنہ باتوا میاں وحید افسر رانہ اتیک اور دیگر شخصات نے شرکت کی دشنے بہار کے رنگ جلانی پاک میں کیٹ شو کالی براؤن اور سفید رنگ کی بلنیاں توجہ کا مرکز گورنر ہاؤس میں شہریوں نے دن بھر خوب سیر کی خوشگوار موسم سے لطفندوس ہوتے رہے منحاجن قرآن ویلفیر فاؤنڈیشن کی جانب موڈل ٹاؤن میں اجتماعی شادیوں کی تقریب 23 جوڑے رشتہ ازدواس میں منسلک ہو گئے دو لاکھ روپے مالیت تک کا جہز کا سامان دیا گیا اور لیبرٹی مارکیٹ میں کار سیل میلا مختلف موڈلز اور کمپنیوں کی چھے سو سے زائد گاڑیاں نمائش کی زینت نئی اور پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت میں شہریوں کی دلچسپی ہے